بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل بیوٹی ستان ٹپس این ریویوز میں ہوں آلیا علی اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت زبردست چیئر کرنے والی ہوں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آنکھوں کے پاس جھوڑیاں بڑھ جاتی ہیں لائنس بڑھ جاتی ہیں یا پھر جو لیپس والا ایریا ہوتا ہے سائٹ سے جو لیپس ہیں وہ بلیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں بہت زیادہ لیپس والا ایریا ڈرائے ہو جاتا ہے تو ان ساری پروبلم کو سولو کرنے کے لیے آج میں آپ کو ایک زبردستی کریم بنانا بتاؤں گی تو اس کے لیے ہمیں ایک چاہیے خالی کنٹینر اور ایک سپون اور اس کے اندر ایڈ کریں گے ایلوویرا جیل ایلوویرا جیل آپ فریش بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فریش آویلیبل نہیں ہے تو آپ پھر مارکٹ والا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ون ٹی سپون اس کے اندر ایڈ کریں گے ایلوویرا جیل ایلوویرا جیل آپ کی سکین کو بہت زیادہ موسٹرائز کرے گا آپ کی سکین پہ اگر داغ دھپے نشانات ہیں اس کو کم کرے گا اور ساتھ ساتھ جو فیس پہ یا آنکھوں کے پاس ڈرائنس ہوئی بھی ہے اس کو بھی کم کرے گا اور اب نیکس اس کے اندر ایڈ کریں گے گلیسرین گلیسرین بھی سکین کو بہت اچھی طرح سے موسٹرائز کرتی ہے جو ڈرک کے ایڈیاز ہیں ان کو لائٹ کرتی ہے تو اس کے اندر ہافٹی سپون سے بھی کم چند روز جو ہیں اس کے اندر ایڈ کریں گے گلیسرین کے اور اب جو چیز اس کے اندر ایڈ کریں گے وہ ہے روز وارٹر یعنی کہ ارکے گلاب اس کے اندر ارکے گلاب جو ہے وہ ایڈ کریں گے ہارپ ٹی سپون جو روز وارٹر ہے یہ سکن کے لیے بہت فریش سکن کو بہت زیادہ فریش کر دیتا ہے آپ کے جو پورٹس ہیں ان کو منیمائز کرتا ہے مزید اس کے علاوہ اگر فیس پہ ڈلنس ہے تو آپ کی جو ڈلنس ہے اس کو بھی کم کرتا ہے اور اب لاسٹ میں میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں بیوی اوئل ون ٹی سپون اس کے اندر میں ایڈ کروں گی بیوی اوئل اور اگر آپ کے پاس آویل نہیں ہے یہ اوئل تو نو پروبلم آپ اس کے اندر ایڈیون کی کیپسول جو ہے وائٹمین ای کے وہ ایڈ کر سکتے ہیں جتنی کونٹی میں میں بنا رہی ہوں جتنی کونٹی کے ہی ساب سے آپ جسٹ ون کیپسول جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرو گے اس سے زیادہ آپ ایڈ نہیں کرو گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد جیسے جیسے آپ اس کو مکس کرتے جائیں گے یہ بہت اچھا اس کا ٹیک کریمی اس کا ٹیکچر جو ہے اس فارم میں یہ چینج ہو جائے گا یہ کریم آپ کے ڈارک سرکلز کو کم کرے گی آپ کے آنکھوں کے پاس جو چھوڑیاں بنتی ہیں وینکلز ہیں اس کو کم کرے گی اور آپ کے لیپس کا ایڈیا جو ڈارک ہو رہا ہے سائیڈوں سے اس کو بھی کم کرے گی یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر اس قدر کریمی فارم میں آگیا ہے اور اب اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایفیکٹیڈ ایڈیا ہے جہاں پہ آپ کو پرابلم ہے آپ کے ڈارک سرکلز ہیں سٹرائی پیچز ہیں آپ اپنا سب سے پہلے پیس واش کریں گے اس کے بعد ایفیکٹیڈ ایڈیا پہ اس کو اپلائی کریں گے اور اس کو ہلکا سا مساج کریں گے پوری رات کے لیے اس کو لگا رہنے لیں گے اور صبح اٹھ کے آپ اپنا فیس واش کر لیں گے انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے استعمال سے آپ کے جو ڈارک سرکلز ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے اور آپ کے لپ کے پاس جو ایڈیا ہے جو اکثر گلز کا جن کی سکین ڈرائی ہوتے ہیں ایکسٹرا ڈرائی ان کا وہ ایڈیا بہت زیادہ ڈرائی ہونے کی وجہ سے بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو بھی یہ موسٹرائز کرے گا اور اس ایڈیا کو لائٹ کرے گا اس کا ریگولر استعمال کریں گے تو آپ کو بہت جلدی اور کوئک ریزلٹ ملیں گے اور آپ اس کو فیس کے علاوہ اپنے ہاتھ پاؤں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کے ہاتھ پاؤں بہت اچھے سے موسٹرائز ہو جائیں گے سو فرنڈز آئی ہوپ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنگلی سبسکرائب مائی چینل اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مد بھولیے گا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ملتے ہیں نئی باتوں کے ساتھ نئی ریویوز کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا رکھیں خیال اللہ حافظ پلیز دو شیئر اینڈ لائک مائی ویڈیو اینڈ آلسو سبسکرائب مائی چینل اور جن لوگوں کو سبسکرائب کرنے کا نہیں پتا ان لوگوں کو میں بتاتی چلوں یہاں پہ میں نے دو چیزوں کو سرکل کیا ہے جیسے ہی آپ میری ویڈیو اوپن کریں گے تو سب تھوڑا سا نیچے آپ دیکھیں گے کہ دو بٹن سبسکرائب کا اور ساتھ میں ایک بیل بٹن کا تو سب سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے ساتھ بیل بٹن کو بھی کلک کر دینا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سے آپ نوٹیفائیڈ رہ سکیں اور میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالوں گی تو سب سے پہلے وہ میرے پیارے سبسکرائب ہی دیکھ سکتے ہیں تھانکس پور سپورٹنگ می اللہ حافظ